اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا کیا ہوا کہ شادی کے فوراں ہی کچھ دیر کے بعد طلاق ہو گئی یقینا آپ نے اگر یہ خبر پڑھی ہوگی یا جب آپ یہ سنیں گے تو آپ کو بھی حیرانی ہوگی ایسے ہی جیسے مجھ کو حیرانی ہوئی تھی کہ کیا ایسا ہوا کہ شادی کے فوراں بعد طلاق ہو گئی دیکھیں ایک ہوتی ہے اسلامی شادی اگر ہم اسلامی شادی کریں گے تو بہت ساتھ فائد ہیں اسلامی شادی یہی ہے کہ نکاح ہو سادگی کے ساتھ اور نکاح میں کم سے کم دو گواہ ہو بس نکاح پڑھایا جائے ایک طرف سے لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے ایجاب ہو اور لڑکے یا لڑکی کی طرف سے قبول ہو جائے یعنی ایک پہلا پرپوز کرے دوسرا ایکسپٹ کر لے اور پھر اس کے بعد یعنی پرپوز ایکسپٹ سے مطلب نہیں ہے جو یہاں چل لائے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قاضی جس طرح نکاح پڑھاتا ہے لڑکی سے قبول کرواتا ہے لڑکے سے قبول کرواتا ہے وہی مسئلہ ہے تو ایجاب اور قبول ہو جائے گا دو لوگوں کی کم سے کم موجودگی میں زیادہ ہو جائے بہت اچھی بات ہے یہ نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد ولی میں کرنا وہ سنت ہے یہ ہے اسلامی شادی اسلامی شادی میں جب آپ کریں گے تو برکت ہوگی اور بڑے فائدے ہیں لیکن آج کل ہم اسلامی شادی نہیں کر رہے ہیں معاشرتی شادی کر رہے ہیں جس میں بارات بھی ہے اور ناچ گانے بھی ہیں بہت ساری خرافات ہیں انہی میں سے خرافات میں سے ایک ہے دولا کے جوتے چھپانے کی رسم واقعہ یہ ہوا کہ شادی کے بعد سالے نے بہنوئی کے جوتے چھپا لیے بہنوئی نے جوتے مانگے اس نے رقم مانگی اس نے رقم کم دی اس کو اچھا نہیں لگا بہرحال یہ رقم پینی پیسوں کی کمی زیادتی کی وجہ سے نوبت یہاں تک آئی کہ دولا کی پٹائی ہو گئی اب جب دولا کی پٹائی ہو گئی تو کیا امید ہے آپ کو یہ نکاح بچ سکتا تھا جو ہونا تھا وہ ہوا کہ وہ جس لڑکی کا نکاح ہوا تھا اور جس لڑکے کا نکاح ہوا تھا وہ نکاح اسی وقت ختم ہو گیا لڑکے نے لڑکی کو طلاق دے دی اور یہ نوبت یہاں تک آئی کہ جوتے پھر بھی نہیں دیئے گئے اور وہ تھانے تک پہنچ گیا کہ دولا بچارہ پٹ کر تھانے میں پہنچ گیا تو یہ آپ دیکھیں لڑکی والوں نے بھی پیسہ خلچ کیا لڑکے والوں نے بھی پیسہ خلچ کیا لوگوں نے اپنا وقت خلچ کیا کہ وہاں آئے وہ شادی میں اس پروگرام کو اٹینڈ کیا اگر اس میں یہ خرافات ان کو ایڈ نہ کیا جاتا وہ نکاح ہو گیا تھا سمپلی اس کو ودا کر دیتے تو وہ آج اپنے گھر میں ہسی خوشی رہ رہی ہوتی اور وہ لڑکا بھی خوش ہوتا لیکن ایک ایسی بری سی رسم جس کی وجہ سے نوبت یہ آئی کہ وہ فوراں طلاق ہوئی دونوں کے دلوں کو بھی یقیناً چوٹ پہنچی دکھ ہوا دونوں کا پیسہ بھی برباد ہوا دنیا سے بھی گئے سکون سے بھی گئے اور حاصل کچھ نہیں ہوا تو یہ جو خرافات ہم نے ایڈ کر رکھی ہیں اپنی شادیوں میں خدا رائن کو ختم کریں ورنہ یہ بہت سارے واقعات ہیں جہاں طلاق تو نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے جھگڑی ضرور ہوتی ہیں جو خود سنے گئے ہیں دیکھے گئے ہیں کہیں جوتی چھپائی پر جھگڑا ہو گیا کہیں داد گسائی کی بھی ایک رسم چلتی ہے اس پر جھگڑا ہو گیا کہیں ودائی پر جھگڑا ہو گیا کہیں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو ایسا ہوتا رہتا ہے میں یہ نہیں کہنا کہ ہر شادی میں ایسا ہوتا ہے لیکن بہرحال بری چیز بری ہیں جیسے ایک لائک قانون بنا دیا کہ اگر آپ ریلوی لائن کر جاتا ہوں وہ تو نہیں مرتا یا بہت سائے لوگ کر جاتے ہیں کروز وہ تو نہیں مرتے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جب جب کوئی ریلوی لائن کروز کرے گا تو وہ مر ہی جائے گا لیکن رول بنا دیا ہے کیونکہ جان کے جانے کا خطرہ ہے جب ریلوی لائن آپ کروز کریں گے تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے اس لیے اگر کوئی ریلوی لائن کروز کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کروز کرتا ہے پکڑا جاتا ہے تو اس پر جرمانہ اور سزا ہوتی ہے تو ایسے ہی کچھ رولز اللہ تعالی نے بھی بنائی ہیں کہ یہ کام ہے جس میں نقصانات ہیں تو ان کاموں سے بچیں آپ آپ کو یہ کہنے لگے کہ نہیں جی ہم دیکھتے ہیں کہ نقصان نہیں ہوتا تو ایک مسئلہ الگ ہے نہیں ہوتا لیکن بہرحال ان چیزوں میں نقصان ہے جو کبھی کبھی ابر کر آتا اور بڑا نقصان ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سبھی ان خرفات سے محفوظ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ